اگر جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس کے پروفٹس پڑے کام ہیں بہت مارجنل جو پروفٹ ہے اس کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ نگوشیئٹ کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جو بھی پیسے بچانے وہ نگوشیئشن سے بچانے اگر اسے کم قیمت میں مال مل جائے گا تو اس کی بچت یعنی پروفٹس جو ہے وہ بڑھ جائیں گے پرچیس پروڈکٹ اس نوٹ ویری امپورٹنٹ فور بائیر بائیر جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس میں وہ چیز وہ انگریڈینٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں ہے اس کے اوپر وہ کوالیٹی میں بھی کمپرومائز کر سکتا اور اس کے اوپر وہ نگوشیئشن بھی زیادہ کرے گا اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک کمپنی ڈیکوریشن کے پرپس کے لیے مختلف ٹیبل لیمپس بناتی ہیں اب ٹیبل لیمپ میں تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی بیس ہوتی ہے ایک اس میں بلب ہوتا ہے بلب کا ہولڈر ہوتا ہے اور اکتار ہوتی ہے اس میں بجلی کی اور اس کے ساتھ اوپر جو شیئرڈ ہے وہ ہوتا ہے اور چونکہ ڈیکوریشن پرپس کے لیے بنا رہی ہے تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ شیئرڈ ہے اس شیئرڈ کا ڈیزائن اس کا جو سٹائل ہے اس کے اسٹھیٹکس ہیں اس کا کلر ہے یہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے یہ اس کمرے میں جو اس کی دیواریں ہیں اس کے اوپر کس طرح کا کلر ہے یا وہاں پہ جو کلٹنز ہیں یا وہاں پہ جو دوسرے بیٹ شیٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ایک میچنگ ہونا چاہیے اس میں خوبصورتی نظر آنی چاہیے لہٰذا جو منفیکچرر ہے وہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا لیکن اس بلپ کے ساتھ جو بجلی کی تار لگی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو مین اوبجیکٹیو ہے اس لیمپ کا وہ ڈیکوریشن ہے نہ کہ اس کو استعمال کرنا ہے جلا کے تو وہ تار جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے اس کے لیے لہٰذا جب وہ تار خریدنے کے لیے جس بھی سپلائر کے پاس جائے گا سیلر کے پاس جائے گا تو اس پہ نگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ کہے گا مجھے یہ سستی مل جائے میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے بہت زیادہ قوالیٹی ہے بہت زیادہ مہنگی چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے لاس پوائنٹ بڑا ٹیکنیکل بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے بیک ورڈ انٹیگریشن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سپلائی چین ہے سٹارٹنگ فرم سپلائر پھر منفیکچرر ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر اور کنزیومر اب اس میں جو منفیکچرر ہے وہ ایک بائر ہے جو کہ پروڈکس بنا رہا ہے اور آگے بیچ رہا ہے اور یہ پروڈکس بنانے کے لیے رو مٹیریل کو خرید رہا ہے سپلائر سے سپلائر جو ہے اس کا رول ایک سیلر کا ہے منفیکچرر رو مٹیریل بار بار سالہ سال سے ہو سکتا ہے کہ اس سے خرید رہا ہو اب ایک چانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپلائر یہ سوچے کہ میں اسے مٹیریل اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یا اس کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں آفر کرتا رہا ہوں تاکہ میرا اور اس کا کام چلتا رہا ہے اس کو یہ تھرنٹ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ منفیکچرر اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ریسورسز کی وجہ سے کل کوئی سپلائر کا رول بھی اسیوم کر لے یعنی منفیکچرر جو ہے وہ سوچے کہ مجھے یہ رو مٹیریل تو چاہیے ہوتا ہے میں منفیکچرنگ کرتا ہوں تو کیوں نہ میں اپنا سپلائر بھی خود بن جاؤ اس چیز کو مارکٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں بیک ورڈ انٹیگریشن اگر منفیکچرر منفیکچرنگ کے ساتھ سپلائر کا رول بھی بن جائے نہ صرف وہ رو مٹیریل خود بنائے یا حاصل کرے کہیں سے اپنے آپ کے لئے بھی اور دوسروں کو بیچنے کے لئے بھی تو سپلائر اس چیز سے ڈرے گا کہیں یہ بیک ورڈ انٹیگریشن نہ کر لیں اس لئے وہ یوجلی اس کو کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا رہے گا تاکہ وہ اس طرح کی چیز نہ سوچے